جی اسلام علیکم میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں تو میں آپ کو دکھانے لگاؤں کہ جن دوستوں کے گھروں میں پیڑ لگے ہوتے ہیں جو اپنے پودے اپنے گارڈر میں لگاتے ہیں تو کچھ جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ یہ پودے کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ یار کیا کریں کیا فارمولہ لگانا چاہیے کہ جو ہمارے گھر میں زیادہ سے زیادہ خوبصورت پیڑ ہونے چاہیے پھولدار پودے اور پھالدار تو میں آج آپ کو نسکہ بتانے لگا ہوں کہ جو ان سارے پیڑوں کی سارے پھولدار پودے ہوتے ہیں جو ان کی مدر میں آپ کو ملانے لگا ہوں جو پودوں کی مدر ہوتی ہے ماں ہوتی ہے تو اس کی بغل میں ہر پودا جو خوشحال ہو جاتا ہے تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں آئے دیکھ یہ دیکھیں جی یہ ہے گرین شیڈ گرین شیڈ بولتے ہیں اس کو تو یہ دیکھیں یہ ایسے آپ لگائیں اتنا بڑا تو نہیں خیر یہ تو فارم میں لگا ہوا ہے تو آپ دس فٹ کا بھی لگا سکتے ہیں بیس فٹ کا بھی لگا سکتے ہیں دیکھیں یہ بوتل پام ہے ٹیبل پام وغیرہ تو یہ پڑے ہمیں دیکھیں ان کا کیسا کلر ہے یہ سب جو گرین نیٹ ہوتا ہے اس کا سارا کمال ہوتا ہے اگر آپ یہ اپنے پودوں کے اوپر لگائیں گے تو یقین جانو بہت ہی زبردست پودے ہو جائیں گے آپ کے تو میں آپ کو دکھانے لگا یہ ڈرائی سینی ہے یہ ہے جی اکروٹن اکروٹن ہے اس کا نام یہ بڑا خوبصورت پودہ ہے اگر آپ اپنے گھر میں پھولدار پودے اور پھالدار پودے لگانا چاہتے ہیں تو یہ گرین نیٹ کا ضرور استعمال کریں تو جو گرین نیٹ ہوتا ہے یہ نہر کی جو پانی کی کمی وہ بھی دور کرتا ہے تو ان کو اچھی زندگی دیتا ہے یہ نیٹ تو ہر پودہ فریش ہو جاتا ہے ان کے نیچے آپ تھوڑا سا ہائٹ پہ لگائیں ایک تو اس کی چھاؤں ہو جاتی ہے گھر میں بیٹھنے کے لئے جگہ بھی بن جاتی ہے اگر کوئی چھاؤں والا پودہ نہیں ہے تو آپ اس کے نیچے بیٹھ سکتے ہیں شیڈ کے نیچے پنکھا وغیرہ لگا کے جیسے بھی تو یہ پودوں کو یہ بہت راس آتا ہے یہ دیکھیں یہ ڈرائی سینی ہے ماشاءاللہ کتنے پیارے لیف ہیں اس کے دیکھیں اور یہ اکروٹن ہے یہ کراچی کا پودہ ہے اکروٹن تو یہ گرین نیٹ کو بہت مانتا ہے بڑا فیورٹ ہے اس کا گرین نیٹ تو آپ دوست پریشان ہوتے ہیں کہ آپ کے گھر میں آپ کے گارڈن میں پودے کیوں نہیں کامیاب ہوتے تو یہ دیکھیں یہ سارا گرین نیٹ کا کمال ہے جی گرین نیٹ لگائیں اور پودوں کو پودوں کو خوشحال بنائیں خوشحال یہ سب کے سب گرین نیٹ کے کمال ہیں جی یہ ربٹ پلانٹ ہے بلیک والا تو یہ اسے لگی گٹی گرفٹنگ جو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو بھی لگ جاتی ہے آئے میں اور دکھاتا ہوں آپ کو یہ ہے جی لال جھاڑی سے بولتے ہیں لال ٹالی بھی بولتے ہیں سے یہ فیلال گرین کے بغیر ہی ہو جاتی ہے تو اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے گارڈر میں یہ نہ گروت پکڑے تو پھر آپ گرین کے نیچے لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں لال جھاڑی تو اس میں ایک اور بھی بڑی خوبی ہے اگر آپ پہلے وہ جو ہوتے تھے پریمی لوگ تو وہ اس کا استعمال کرتے تھے یہ دیکھیں یہ جو اس کا دودھ ہے یہ جہاں پہ بھی آپ کے جسم پہ آپ نام وغیرہ بازو پہ ہاتھ پہ لکھتے ہیں اے بناتے ہیں لوگ اے بناتے ہیں اپنے نام کے سپیلنگ لکھتے ہیں جیسے کہ رانہ اشرف حرفن مولا اگر ہم ایسے لکھ دیں گے تو یہ پکا ہو جائے گا وہاں سے آپ کا جسم کا حصہ جو اس کے اوپر یہ آپ کے نام کے سپیلنگ پکے ہو جائیں گے تو چمکے گے بقیدہ جی بڑے نمائع ہو جائیں گے تو لوگ پوچھیں گے یار یہ کیسے آپ نے اپنے جسم پہ نام لکھ لیا ویسے تو حرام ہے یہ کام لیکن میں صرف آپ کو یہ فنکشن بتا رہا ہوں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اس کے ذریعے اپنا نام لکھیں تو آپ اپنا جسم خراب کریں برحل میں تو آپ کو قرار رہا ہوں تارف اور اس کی خوبی بتا رہا ہوں اگر آپ یہ پودہ لگائیں اپنے گھر میں تو پھر بچوں کو اس کے پاس نہ آنے دیں تاکہ بچے اس کا دودھ وغیرہ اگر جسم پہ لگیں تو پھر وہ جل جاتا ہے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو ہوتا کہتا ہوں یہ ٹرمینل ہے جی ٹرمینل پودہ ہے اسے بولتے ہیں ٹرمینل ٹرمینل کی خوبی یہ ہے یہ دیکھیں یہ بناتا ہے سٹیپ ایک سٹیپ دو یہ پچاس پچاس فٹ کے اوپر پودے چلے جاتے ہیں تو یہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں یہ بھی آپ اپنے گارڈن میں لگائیں ٹرمینل پودہ آئیں میں اس کے بڑے پودے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی اس کا بڑا پیڑ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ تو فیل حل بیس فٹ کی انچائی پہ ہے میں اس سے بھی بڑے پیڑ میں نے دیکھیں لگی ابھی میرے پاس یہاں ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ کو کبھی دکھاؤں گا انشاءاللہ تو یہ ٹرمینل کا بیس فٹ کا پیڑ ہے تو یہ ایسے سٹیپ بناتا ہے یہ دیکھیں وہ اوپر سٹیپ ہر شاہ کے اوپر اس کے سٹیپ بن جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے جی اس کا بڑا پیڑ تو ہر شاہ کے جہاں پہ سٹیپ بناتا تو ایسے ہاتھ کی طرح اس کے سٹیپ ہو جاتے ہیں نکلتے ہیں تو یہ بہت خوبصورت ہوتا ہے یہ آپ اپنے گارڈن میں لگائیں گارڈن کی خوبصورتی کو بڑھائیں اسلام علیکم میرے پیارے بھائیو یہ دیکھیں یہ میں آپ کو جو آج پیڑ دکھانے لگا ہوں دیکھیں کتنے بڑے بڑے اس کے لیف ہیں تو آپ دیکھیں یہ پکڑنا بھائی ہے ایک دفعہ یہ دیکھیں جی کسنا پیارا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کون سا پودا ہے یہ ہے جس کا نام ہے ساگوان پودا ساگوان تو یہ لے کے ہیں کراچی سے یہ ساگوان جو ہوتا ہے یہ ہندو لوگ ہوتے ہیں جو بھگوان کو مانتے ہیں جی بودھ پرستی کرتے ہیں تو وہ لوگ اس کی لکڑی جو ہوتی ہے لکڑی اس کی بہت قیمتی ہے ساگوان پودے کی لکڑ ہے جو یہ بہت ہزاروں روپے کی کلو بکتی ہے تو ہندو لوگ ہیں جو وہ ساگوان پودے کی لکڑی لے کے چیتہ جلاتے ہیں جی ہندو تو یہ پودا میرے بھائی لے کے آئے ہیں ایلی ایمن صاحب کراچی سے دیکھیں کتنی گریس ہے اس کی کتنی شیف پیاری ہے ساگوان پودا تو مجھے تو میں تو امید کرتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ آپ نے دیکھا میں نے خود پہلی دفعہ دیکھا ہے حالانکہ میرا پندرہ سال سے تلق ہے یہ پودوں سے تو یہ میں نے تو بھی آج پہلی دفعہ دیکھا ہے اگر آپ نے دیکھا ہے پہلے بھی ساگوان پودا اتنے بڑے بڑے لیف تو پھر ہمیں بتائیں یار کہ آپ نے بھی دیکھا ہے اگر آپ شوک رکھتے ہیں تو آپ کو یہ پرچیز کرا دیں گے یہ لے کے دے دیں گے بھائی سے پودا یہ دیکھیں بہت پیارا ہے چلو جی میں آیا اینڈ پہ آپ کو دکھاتا ہوں اس کا لیف نزدیک سے یہ دیکھیں کتنا بڑا لیف ہے یار کیمرے میں پورا ہی نہیں آرہا یہ تو تقریباً دو فٹ کا لیف ہے اس کا پتہ جو ہے دو دو فٹ کا ڈائی ڈائی فٹ کا پتہ ہے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے ویڈیو اچھی لگی لائک اور شیئر اور سبسکرائب کریں یار تینکیو آپ حوصلہ فضائی کریں گے تو میں آپ کو ایسے بہت سے پیٹ دکھاؤں گا جو آپ نے نہیں دیکھے جی اوکے پھر اللہ حافظ اینڈ پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے لیف کتنے کتنے بڑے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ موسیقی